ملک کے دیگر شہروں کی طرح اسلامباد میں بھی سبزیوں کی قیمتوں میں غیر معمول اضافہ ہو گیا بڑتی مہنگائی کی وجہ سے پیاز اور ٹیمارٹر بھی غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز امیر حمزہ سے حمزہ بتائی گا سبزیوں کی قیمتوں میں کتنے فیصد اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بلکل ملک کے چاروں صوبے سلاب کی زد میں جس کے وجہ سے سبزیوں کی سپلائی بری طرح متاثر ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے پیاز کی بات کی جائے تو چند روز قبل اسی رپے فیقلوں کے حساب سے فروخت ہو رہا تھا لیکن آج جاوہ دو سو پچاس رپے کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح ٹماٹر بھی جائے وہ سو رپے حساب سے فروخت ہونے والا آج دو سو چالیس پہ کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے جس کے بیے سے شہریں کو چیدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے میرے ساتھ کوئی شہری مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھائی مجھے بتائیے کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے دن بے دن چیزوں کا جے ریٹ ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اسلامباد کی مختلف مارکیٹوں میں چیزوں کے ریٹ بڑے تو بڑے ہی ہیں لیکن دکاندار اپنی من مرضی کے ساتھ ریٹ لگا رہے ہیں پولٹری کے کسی کے پاس یعنی کہ ڈی سی ریٹ موجود نہیں ہے تو میرا میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اور ڈی سی اسلامباد سے کہ اس چیز کا فلف اور نوٹس لیں اور جو ناکبت پساندار ہیں ان کے حلاف فلف اور نوٹس لیں اور ان کو کائنڈلی آپ ڈی سی ریٹ پر فروغ کرنے کی توسیق کریں شکریہ اب بالکل جس طرح آپ نے شہدی کے تاثر بھی جانے یہ حکومت سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سبزین کی قیمتوں میں کمی لائی جائے اور دوسری جانب اگر دکانداروں کی بات کیا ہے تو دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں سلاب آنے کے وجہ سے ٹوماتر اور پیاس کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ یہ سپلائی جو وہ وہاں سے ہوتی تھی تو جو ٹرانسپورٹ کا سلسلہ وہ بری طرح متاثر ہے جس کے وجہ سے ان کی قیمتوں میں جائے وہ اضافہ ہوئے ہیں